کیا آل ہے میرے بھائیوں آج میں آپ کو صرف پانچ روپے میں چوہوں سے چھٹکارہ پانے کا ایک رام بانڈ طریقہ بتاتا ہوں جن گاڑیوں میں چوہے آتے ہیں رات میں یا گاڑی کافی ٹائم سے کھڑی رہتی ہے اس میں چوہوں کی ساری پرابلم ختم ہو جائے گی اور وہ پانچ روپے کی چیز ہے یہ فنائل کی گولیاں اس فنائل کی گولیوں کو آپ نے ایسے نہیں ڈالنا اور زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے ایسے پورٹلی سی لینی ہے یہ میں نے ایمیزون سے مانگائی تھی اور اس پورٹلی میں ایک یا دو گولیاں ڈال دو یہ دو گولیاں ہم نے ڈالی یہ دیکھو گاڑی اس دو تین گولیاں اس میں پڑی ہیں اور اس گولی کو ہمیں جا کے ڈککی میں لگانا ہے اب میں آپ کو ڈککی کھول کے ایک بار دکھاتا ہوں ایسے ایک ایک جگہ پہ ڈالنا ہے اب میں اس میں ڈککی ہوں کھولتا ہوں ڈککی کا میں آپ کو دیکھاتا ہوں گائیس یہ دیکھو گائیس یہ پورٹلی میں نے یہاں رکھ رکھی ہے اور چوہوں کا دیکھو لٹریلی کوئی نشان نہیں ہے کوئی نامو نشان نہیں ہے یہاں ہمارا جو سوسائٹی ہے اس میں ایسے پیڑ پودے بہت سارے لگے ہیں تو اس میں چوہے بہت آتے ہیں اور اب ایسے ہی میں نے انجن بے میں ڈال لکھا ہے اور انجن بے کے ساتھ میں نے گاڑی کے اندر بھی ڈال لکھی ہے یہ جیسے وہ دیکھو پورٹلی اس میں زیادہ نہیں ڈال سکتے آپ کیونکہ اگر آپ زیادہ ڈالتے ہیں یہ گولیاں تو سمیل بہت رہتی ہے گاڑی میں کئی بار ڈرٹیٹ کرتی ہے تو آپ کو لیمٹیڈ ڈال لیں ایک یا دو گولی ڈال لیں بس اور ایسے ہی گاڑی میں آپ نے رکھ دینا ہے یا تو آپ یہاں ڈیش بورڈ میں رکھو کیونکہ یہاں کے اس پاس ایک باہر بونٹ کے اندر سے آنے کا راستہ ہوتا ہے یہاں پہ جو فلٹر لگا ہوتا ہے اور اس میں آپ کو دیکھو وہاں پہ بھی ہے اور یہ والی بھی میں یہاں رکھ دیتا ہوں تو آپ کو ایسے یہاں پہ یہ پورٹلی رکھ دینا ہے کوئی سمیل نہیں آئے گی کچھ نہیں آئے گا لیکن زیادہ نہیں رکھنی جیسے میں نے ابھی بتایا ایک دو گولی رکھو ایک یہاں رکھ دی ایک پیچھے رکھ دی اور بس اس کے بعد کوئی چوہ نہیں آئے گا اور ایسے ہی آپ نے کھلی مطلب بینہ کسی پورٹلی میں رکھ کے کھالی صرف گولیاں گولیاں اپنے انجن بے میں کہیں جہاں جہاں گرے نہ وہ ہلنے پہ گاڑی وہاں رکھنی ہے اور اس کے بعد چوہوں کا نام و نشان ختم کوئی چوہ نہیں آئے گا تو یہ تھی گائز پانچ روپے میں آپ کو چوہوں سے چھٹکارہ دینے والا دیسی جگر اور یہ بلکل کام کرتا ہے میں نے کافی ملب اچھے سے ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی ویڈیو بنا رہا ہوں تو گائز ویڈیو کو لائک کر دیجے سبسکرائب کر دیجے اور شیئر کر دیجے شکریہ ڈیو